آپ دیکھ رہے ہیں جے اے بیوز میں ہوں سوارے رحمان اور میرے ساتھ موجود ہے اثر کاظمی صاحب صاحب کہتے ہیں آپ جی بالکل ٹھیک ٹیک تینکیو سر شباز شریف سے کل محمد علی دولانی صاحب کی ملاقات ہو گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں جو ہے وہ مذاقرات کی بات چلی ہے جس سے نون لیگ جو ہے وہ کافی خوش نظر آ رہی ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں کس سے مذاقرات کی بات چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ہے پہلے ایک صحافی انہیں جا کے شباز شریف صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کو وہ وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں کچھ حلقے تو یہ کہہ کہ وہ ان کو پاکستان لے ہے اور اس کے بعد شباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اگر مذاقرات کسی نے کرنے کھل کے بعد میں یہاں پہ کروں گا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ جیسے فوج نے دورانی صاحب کو بیجا ہے شباز شریف صاحب کے پاس کوئی پیغام بھیجا ہے اب جب فوج نے یا ریاست نے یا ریاستی اداروں نے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو ان کو نہ کسی صحافی کی ضرورت ہے نہ کسی سیاستدان کی ضرورت ہے وہ تو ویسی ریاست کی تحویل میں ہیں وہ جیل کے اندر ہیں تو جیل کے اندر پیغام بھیجنے کے لیے جیل کے باہر سے ایک سیاستدان کو بھیجا گیا یہ تو بلکل بے منطق قسم کی بات ہے وہ لوگ جو افواں کی فیکٹیوں اڑاتے ہیں وہ لوگ جو روز ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے بس جنوری آیا فروری آیا یہ وہ تو یہ ان لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے دیکھیں ریاست اگر کسی سے مذاکرات کرنا چاہے گی یا حکومت کسی سے مذاکرات کرنا چاہے گی تو وہ کن سے ڈائریکٹ اپروچ کر لیں گا اور دوسری طرف یہ ہے کہ جن کی طرف پیغام بھیجنے کی بات ہو رہی ہے نون لیگ کی تو نون لیگ والے تو روز اپنا بندہ جی ایشکیو بھیجتے رہیں زبیر صاحب کی ملاقاتیں جو ہوئیں ملاقات کے لیے تو اس کے پاس بندہ بھیجا جاتا ہے جو کوئی دور ہو جو آپ کے در پہ بیٹھا ہو جو روز باہر آپ نکلیں تو باہر جھولی پلا کے بیٹھا ہو کہ مجھ سے بات کرو تو اس سے بات کرنے کے لیے آپ نے پیغام تو نہیں بھیجنا ہوتا نا اس کو تو آپ کہتے ہیں یار اندر آجو کب سے بیٹھے گئے وہ بات دروازے پہ اندر آجو تم سے بات کر دیں تو یہ تو بالکل ایک بے منتق قسم کی بات ہے اور وہ لوگ جو جن کی خواہش ہے کہ یہ حکومت نہ چلے اور وہ لوگ جو اب مایوس ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک سے تو یہ ان کی جانب سے ایک نیاز شوشہ چھوڑا گیا ہے میرے نہیں خیال اس میں کسی قسم کی حقیق ہے سر جب سے پی ڈی ایم موپنٹ پہ وہ سٹارٹ ہوئی ہے ہمیں آئے روز پتہ لگتا ہے کہ بلاغل گھٹوں نے آج اس بیان کی نبی کر دی آج اس بات پہ مریم نواز کا ساتھ لی دیا تو اب ان کے ریسنٹ لیگ بیان آئے سٹیفوں سے متعلق آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس سٹیج پر یہ آ چکے ہیں کچھ پارٹی سے ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں پیپرز پارٹی سن سے سٹیفے دے دے گی دیکھیں پیپرز پارٹی کیوں دے گی سٹیفے پیپرز پارٹی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ سٹیفے دیں ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس سندھ کی پورا نظم و نسک ان کے پاس ہے اگر آپ بلاول صاحب کو دیکھیں اگر آپ بلاول ہاؤس لاہور میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو سندھ پولیس نظر آتی ہے کبھی وہاں پہ سندھ پولیس کے لوگ بھر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو جو پروٹوکول ملتا ہے جو پورے وہ وسائل یوز کرتے ہیں سندھ حکومت کے تو وہ ان کو کیا پڑھا ہوا ہے کہ وہ سندھ حکومت سے علیہ دا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہو یا دوسری جگہ ہو وہاں پہ اگر ایان علی ڈالر لے کے جاری ہو تو وہ پکڑی جاتی ہے تو سندھ حکومت میں ماشاءاللہ اس قسم کی چیزیں تو ہے نا کہ شرجیل محمد صاحب کے پاس کوئی چیف جسٹس صاحب بھی جا کے کوئی بوتل پکڑے ہیں تو اس بوتل میں سے شاید نکل آتا ہے تو یہ موجے تو سندھ حکومت کی وجہ سے ہی ہے نا تو یہ موجے ویسے تو نہیں ان کو ملنی تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس سے استیفہ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں ان لوگوں کے اوپر اس میں یہ ڈال بناتے ہیں سندھ حکومت کو سندھ کی اسیمبلی کو سینٹ کو قومی اسیمبلی کو جمہوریت کو تو ان اداروں کو تو یہ استعمال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی سینٹ کی توہین ہوگی مانڈی والا صاحب روز آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ ادھر جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کبھی ادھر کیا کے کرتے ہیں منی ٹریل نہیں دیتے یہ نہیں بتاتے کہ یہ فیک اکاؤنٹس جا جو الزامات ہیں اس سوالے سے ہم عدالتوں میں کچھ کریں گے وہ کہتے ہیں ہم چیئرمن نیب کو اس سینٹ میں بلا لیں گے ہم اس کے وارن گرفتاری جاری کر دیں گے تو یہ موجے تو ان کی ساری اسی وجہ سے یہ جو اس سسٹم کا یہ حصہ ہیں تو اس سسٹم سے تو یہ کبھی بھی علایدہ نہیں ہوں گے میرا نہیں خیال کہ ان کو سطیفے انہوں نے دینے اور تو زرداری صاحب نے کال رابطہ بھی کیا ہے مولانا صاحب سے بھی اور نواز شریف صاحب سے بھی اور ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے تو ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی کی شادت ہوئی تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر زرداری صاحب نے ان کو منا لیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس سسٹم سے علایدہ ہونے کے لیے کیا رہے ہیں اس وقت سرد نواز شریف کو جب سے اشتہاری قرار دیا گیا اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو سوری آپ نے کیا کہا مجھے ذرا question repeat کیجئے گا آپ سے پوچھا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا اس کے بعد جو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو جائداد ہے وہ ضب کر لی جائے تو اس حوالے سے آپ پر کیا اطلاعات ہیں دیکھیں یہ تو ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے جب بھی کسی کو اس قسم کی کسی کے خلافتاروائی ہوتی ہے تو عدالت کی جانب سے آرڈرز دیے جاتے ہیں ماضی میں آپ نے دیکھا پرویز مشارف صاحب کے حوالے سے بھی اس قسم کے آرڈرز آئے اس کے علاوہ دیگر سیاستدانوں کے اور دیگر جو لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے مقدمات میں مطلوب ہوتے ہیں تو عدالتیں اس قسم کے حکم دیتی رہتی ہیں لیکن جائداد کس طرح ضابط کریں گے جن فلیٹس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی پاناما کا مقدمہ ہوا وہ ناہل ہوئے جن فلیٹس کی وجہ سے ساری یہ سٹوری شروع ہوئی میاں صاحب تو ابھی بھی ان فلیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جمہوریت لا رہے ہیں پاکستان میں وہاں پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر جمہوریت لاؤں گا تو پہلے انہوں نے کتنی جائدادیں ضبط کر لیں لیب نے کتنی جائدادیں واپس لے لی جو اب یہ آگے لے آئیں گے تو وہ کاغذی حد تک تو ٹھیک ہے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ جی وہ جائداد ضبط کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن جب تک ان مقدمات کو صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں ہوگا صحیح طریقے سے قانونی کروائی آگے نہیں بڑھے گی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر جائداد قبضے میں جمزے میں لیا گیا ان کو اس حوالے سے بڑھے فیصلے بغیرہ بھی ہوئے لیکن جب میرا صاحب دوبارہ آئے تو سب کچھ باہل ہو گیا تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں to be honest لیکن جب تک یہ پورا عدالتی جو نظام ہے پورا عدالتی جو اس وقت کاروائی چال رہی ہے عدالتی نظام جب تک اس کو منتقی انجام تک نہیں پہنچائے گا تو کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہو دیکھیں پاکستان میں جائداد سے زیادہ جو ان کی main business ہے main important چیز وہ ان کی سیاست ہے یہ جائداد مغیرہ سائن پہ چیزیں یہ تو بنتی ہیں سیاست سے جب سیاست میں آنے سے پہلے کتنی تھی سیاست میں آنے کے بعد کتنی اصل بزنس تو سیاست ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو چاہے وہ مولانا فضل احمان صاحب کا ہو چاہے وہ نون لیگ کی قیادت کا ہو اصل جو سورس آف آپ کی پاور ہے وہ تو سیاست ہے سیاست کو بچانے کے لیے کیا وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ پڑھا important question ہے اس لیے کہ اس وقت ابھی مریم بی بی یہاں پہ سیاست کر رہی ہیں اور وہ جس طرح کہہ کے کہہ تھے کہ میں واپس آؤں گا تو اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہی آرہا پنجاب اسیملی کے ایم پی ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ معاہدہ کر کے شریف خاندان باہر چلا گیا تھا مشرف دور میں تو جاوید آجمی صاحب یہاں پہ سزائے کارتے رہے جیل میں سڑتے رہے خود شریف خاندان کے لیے ان کو واپس آنا پڑے گا پر پرابلم یہ کہ ان کے اوپر جس قسم کے مقدمات ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں میں بچ نہیں سکتا تو آپ خواہش یہ لگ رہی ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کے مقدمات میں ملاوث ہیں کہ اس سسٹم کو توڑا جائے یہ سسٹم ٹوٹے فوج کوئی غیر آئینی اقدام اٹھائے ملک کے اندر مارشا اللہ لگے تو پھر ہمارے لئے شاید کوئی جائز پیدا ہو جب تک یہ سسٹم ہے یہ عدالتی نظام ہے یہ آئین ہے ان کے لیے آگے بڑھنا اپنی سیاست کو بچانا واپس آنا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے یہ بلکل سسٹم کو خطر کیا جائے گا یا تھوڑا جائے گا تبھی میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں مردہ ابھی ممتی نہیں لگ رہا حضر کازم صاحب آپ نے انتہائی اہم بطلبوں کی ہمارے دار اپنا کیمتی وقت ہمیری آپ کو بہوش ہوتیا اللہ حافظ